گیا قتل ولمدار خبر کچھ بھی نہ تھی لڑ گئی شاہ کی سرکار خبر کچھ بھی نہ تھی تیر وصغر کے ہوا پار خبر کچھ بھی نہ تھی آنکھ کھولی تو وہ جب خیمے کا منظر دیکھا ماں بہنوں کو سیر کھلے سر دیکھا ماں بہنوں کو سیر میں اس جگہ کے گیری ہے اور ایک براہی کہیں باہر میں ملک بھی جاتا ہوں گا تو یہی بات کہتا ہوں گیریہ میں نے ایسا نہیں دیکھا غشم تھے عابد بیمار اور میری آبادت جانتے ہیں کہ میں نوحہ پڑھتا نہیں کرتا ہوں خبر کچھ بھی نہ تھی لڑ گئی شاہ کی سرکار خبر کچھ بھی نہ تھی ہو گا یا قتل ولمدار خبر کچھ بھی نہ تھی تیر وصغر کے ہوا پار خبر کچھ بھی نہ تھی تیر وصغ آنکھ کھولی تو وہ جب خیمے کا منظر دیکھا ماں بہنوں کو سیر اور کھلے سر دیکھا آگایا شام کا بازار مگر کچھ نہ کہا پتھروں کی ہوئی بوچہ مگر کچھ نہ کہا پتھر ہو گئے داخل دربار مگر کچھ نہ کہا اپنی بیمار طبیعت پہ بھی خاموش رہے تازیانوں کی عذیت پہ بھی خاموش رہے یہ بیت جس کے لئے نوحہ شروع کرنے جا رہا ہوں جہاں جہاں سب کوئی مری بائیں بہنیں خاص طور سما فرمائے اور میرے جوان بھائی جو چلے گئے ان کی روحیں سنیں اور جو موجود ہیں وہاں پر نفی سنیں الگرز تو قسلا سل سے جدا ہو کے چلے ہائے کیا آئے تھے زندان میں کیا ہو کے چلے ہائے کیا آئے تھے زندان میں کیا ہو کے چلے غم پہ غم سہتے رہے لب نہیں کھولے عابد کربلا پہنچے تو ایک قبر سے بولے عابد وہ کانسی خبر تھی جس نے بولے غم پہ غم سہتے رہے لب نہیں کھولے عابد غم پہ غم سہتے رہے لب نہیں کھولے عابد کربلا پہنچے تو ایک قبر سے بولے عابد میرے بابا ہم اتنا ستائے گئے 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 میرے بابا سلامت ہے پیش کرتا ہوں اپنے آپ کو سامانے رہیں گے لوگ جو عزیت ہے وہ دھوپ میں ہی سہو حکم ظالموں کا تھا دھوپ میں ہی رہو جو عزیت ہے وہ دھوپ میں ہی سہو بے سبب ہی اتنا ستائے گئے میرے بابا ملادہ خرمائے میرے بابا punt ملادہ تو بے جہنے فرمائے میرے بابا جب سکینا تمانچوں سے گھب آتی تھی آنکھے پیروں سے میرے لپت جاتی۔ جب سکینہ تم آنچوں سے گھبراتی تھی آنکھیں پیروں سے میرے لپٹ جاتی تھی کیا بتاؤں کہ کیسے چھڑائے گئے میرے بابا ہم اتنا سلامتے مجھ کو اکبر کا قاتل ستاتا رہا سامنے میرے رہ کے آتا رہا مجھ کو اکبر کا قاتل ستاتا رہا مجھ کو اکبر کا قاتل ستاتا رہا سامنے میرے رہ کے آتا رہا ہم بہت دور سر کو جھکائے میرے بابا ہم اتنا ستاتا مجھ کو اکبر کا قاتل ستاتا رہا سامنے میرے بابا ہم اتنا ستاتا رہا یہ ستم ہو گیا تیرے بیمار پر تاکو بیڑی لیے راہ پر پر چل نہ پاتے تھے پھر بھی چلائے گئے میرے بابا ہم اتنا ستائے گئے میرے بابا ہم اتنا ستائے گئے میرے بابا ہم اتنا ستائے گئے یہ ستم ہو گیا تیرے بیمار پر تاکو بیڑی لیے راہ پر پر چل نہ پاتے تھے پھر بھی چلائے گئے میرے بابا ہم اتنا ستائے گئے میرے بابا میرے بابا ہم اتنا ستائے گئے یہ امام نے کہی یہ بات امام نے کہی اب سنیں وہ دو شیروں سہمن تمام پیش کرتا ہوں میرے بابا ہم اتنا ستائے گئے نظر واب نرو تو بہت رو چکا اے پیسر واب درو بس بھی کر میرے نورے نظر واب نرو تو بہت رو چکا اے پیسر واب نرو بس بھی کر میرے نورے نظر واب نرو تو بہت رو چکا اے پیسر واب نرو جانتا ہوں بہت تم ستائے گئے میرے بابا ہم اتنا ستائے گئے بلادہ گری جانے مہتر بلادہ گری جانے مہتر اے پیسر واب نرو بہت رو چکا اے پیسر واب نرو اے پیسر واب نرو بلادہ گری جانتا ہوں بہت رو چکا اے پیسر واب نرو جسو مزے لہد میں تیرے پاس تھا تیری تکلیف کا مجھ کوئی حساس تھا تیری تکلیف کا مجھ کوئی حساس تھا جسو مزے لہد میں تیرے پاس تھا تیری تکلیف کا مجھ کوئی حساس تھا جسو مزے لہد میں تیرے پاس تھا ہم کئی بار راہوں میں آئے گئے میرے بابا ہم کھنا بستائے گئے میرے بابا ہم کھنا بستائے گئے عزیزان مہترم یہ بھی ایک نوہا آت پیش کرتا ہوں یہ آمد کی بات کھی دی اور یہ کافلہ جب جانے لگا اس وقت تک کا منظر ہے پیش کرتا ہوں اس میں آپ معتم کر سکتے ہیں بہت بہت ممنون و مشکور ہوں کیا آپ نے معتم کیا ملہدہ فرمائیں انسان یہ کوئی بھی نوہا خان ہو کوئی بھی سامے ہو کوئی خطیب ہو کوئی ذاکر ہو بڑے سے بڑا شاعر ہو میر انیس ہو تبیر ہو تاشک ہو دیول ہو ہم خود نہ ہو آپ خود نہ ہو صرف خیال ہے حقیقت کیا ہے جن کے ساتھ گزرا ہے وہ جانتے ہیں جن کے ساتھ گزرا ہے وہ جانے کی حقیقت کیا ہے یا کوئی قید کاتے ہو وہ جان سکتا ہے کہ وہاں کا کیا علم بھا ہوگا اور یہاں کا کیا علم جاتے ہیں گھر والے وطن سے صغرا پیچھے پیچھے ہیں جاتے ہیں گھر والے وطن سے صغرا پیچھے پیچھے ہیں جاتے ہیں گھر والے وطن سے صغرا پیچھے پیچھے ہیں جاتے ہیں گھر والے وطن سے صغرا پیچھے پیچھے ہیں جاتے ہیں گھر والے وطن سے صغرا پیچھے پیچھے ہیں جاتے ہیں گھر والے وطن سے صغرا پیچھے پیچھے ہیں مجد نبوی میں جب گیا تو میں نے پوچھا وہاں سے اسی گائے ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھے اس کو سواک عربی میں کہتے ہیں یار تم پرانے ڈرائیور ہو کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ آئلہ حرم جب مجد نبی میں بنی آج کو خافلہ مل چکا گھر مل چکا آئلہ کیا اسے مل چکا ہے کیا تم بتا سکتے ہو کہ جنب سغرا کہاں تک آئی تھی تو اس نے فوراں مجھ سے پوچھا کہ تم فقہ جعفری سے تعلق رکھتے ہو تو ہم لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم اسی سے تعلق رکھتے ہیں کہاں میری گاڑی میں بیٹھ جائیں اور اتر کے مت دیکھئے گا اتر کے نہیں دیکھنا میں اشارہ کروں گا اور آپ جو ہے نیر ایباوٹ ایک کلومیٹر ایباب ہوگا جو مجدی سے نکلے ہیں مجدی نبی سے اور گاڑی میں بیٹھے بیٹھے تھوڑا دور گاڑی چلی جہاں پہ مجدی سلمان فارسی وغیرہ ہے اس سے بھی تھوڑا سا آگے جا کے کہے تب اس نے کہا کہ حجی ہم نے کہاں کہاں ہوشیار ہو جاؤ وہ قریب جگہ آنے والی ہے تو اس نے دکھایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ نے آخری باز بابا کو علمیدہ گا پیچھے پیچھے یہ انہوں آپ جاتے ہیں گھر والے وطن سے سوڑا پیچھے پیچھے ہیں جاتے ہیں گھر والے وطن سے ملابہ سوڑا پیچھے پیچھے ہیں اے اصغر کو سینے سے لگایا موچوں ماں جھولا بھی جھولایا اصغر کو سینے سے لگایا موچوں ماں جھولا بھی جھولایا اصغر کو سینے سے لگایا موچوں ماں جھولا بھی جھولایا روکے کہاں تم جاتے ہو بھئیا بہنا پیچھے پیچھے ہیں جاتے ہیں گھر والے وطن سے سوڑا پیچھے پیچھے ہیں اے اکبر چھوٹے چھوٹی سکینہ اب تو میرا دشوار ہے جینہ اکبر چھوٹے چھوٹی سکینہ اب تو میرا دشوار ہے جینہ کنباؤ آگے آگے ہے اور سوڑا پیچھے پیچھے ہیں جاتے ہیں گھر والے وطن سے سوڑا پیچھے پیچھے ہیں جاتے ہیں گھر والے وطن سے سوڑا پیچھے پیچھے ہیں اس گھر میرا ہاتھ نہ چھوڑو کوئی کہے کچھ ساتھ نہ چھوڑو اس گھر میرا ہاتھ نہ چھوڑو کوئی کہے کچھ ساتھ نہ چھوڑو دیکھ لو میری باہوں والا جھولا پیچھے پیچھے ہیں جاتے ہیں گھر والے وطن سے سوڑا پیچھے پیچھے ہیں جاتے ہیں گھر والے وطن سے سوڑا پیچھے پیچھے ہیں جاتے ہیں گھر والے وطن سے سوڑا پیچھے پیچھے ہیں جاتے ہیں گھر والے وطن سے سوڑا پیچھے پیچھے ہیں جاتے ہیں گھر والے وطن سے جاتے ہیں گھر والے وطن سے سوڑا پیچھے پیچھے ہیں سر سے یا ماں ماں پھیک رہے تھے کہتے تھے روکر جیسے بہن کا سایا پیچھے پیچھے ہے جاتے ہیں گھر والے وطن سے صورا پیچھے پیچھے ہے حسین ایک کوئی کہ فرمائے سالے گزشتہ بھی تھی اور میں سرساری میں نکل گیا تھا پڑھا بھی تھا اور پڑھ دیتا ہوں ملاحظہ فرمائے شوریس ربوں میں اٹھا شاہ کے گھر بھر آئے وہ لم دکھتا ہے اب آس دل آور آئے کوئی کہتا تھا کہ آئے علی اکبر آئے جناب حنفیہ کو یہ خبر ملی کہ آپ کے خنبہ آپ کا قافلہ واپس آ چکا ہے اور جناب حنفیہ نے فقر قوم ملت مولانا یاسو بابا صاحب لے پہ کیا ہوں سے 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 موسیقی 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 ہو جاں اسی زینے پر آ کر بیٹھ گئے اور جناب سگلہ کو جب یہ میسج ہوا کہ قافلہ آج ہو کہا ہے آپ کے بابا کا اور آپ آئیں امجد نبی خریب بالکل خریب کا پہنچ چکی متوجہ ہو جائیں بالکل خریب پہنچی تو آپ نے اپنی کنیز کو بھیجا کہ یہ مرد عرف سے کہوں کہ یہاں سے ہٹ جائے تو امام اٹھے اور تھوڑا سا کسا کے پھر بیٹھ گئے پھر اس نے کہا کنیز نے کہ آپ اے شیخ یہاں سے ہٹ جائے امام تھوڑا سا اور آکے تیسری مرتبہ خود جناب سگرہ آکے کہتی کہ اے مرد عرف تو اسے بار بار کہا جا رہا ہے یہاں سے ہٹ جائے اب امام اٹھتے ہیں کہتے ہیں سگرہ اب یہاں سے کہاں جائیں گے ہونے کے بعد کہاں جائیں جب دلالو سگرہ لگا بھائیا تم ہو سجاد وہ بہن آتی ہے سجاد سے فرمانے لگی ہم تو روتے ہوئے بادی دے نم آئے ہیں کوئی مردوں میں نہیں مردوں میں ہم آئے ہیں کوئی مردوں میں نہیں جناب حنفیہ مزیک لمحہ جناب حنفیہ جب آئے اور جب سیاہ پرچام ایسے دیکھا تو کھوڑے سے گیر پڑے ہوش آیا تو دول کے فرطہ محبت جناب عابد کو گلے سے لگایا امام کے چیخ نکل آئے اے چچا میری گردوں میں ہاتھ ڈالیجیے کہا صغرہ نے رو کر سکینہ کیوں نہیں آئی کہا صغرہ نے رو کر سکینہ کیوں نہیں آئی صغرہ نے رو کر بلا دکھرے خواہ تو سکینہ کیوں نہیں آئی میں مر جاؤں گی تڑپ کر سکینہ کیوں نہیں آئی کہا صغرہ نے رو کر سکینہ کیوں نہیں آئی میں مر جاؤں گی تڑپ کر سکینہ کیوں نہیں آئی بلا دکھرے خواہ تو سکینہ کیوں نہیں آئی ازان محترم بس ایک لمحہ کے لیے ایک لمحہ اور چاہتا ہوں کہ جب امام حسین مظلم کربلا رخصت آخر کو خیمہ گاہ میں آئے بس ایک لمحہ میں پورڈرن آہ پیش کرتا ہوں کیونکہ پاس مولانا کو بھی جلدی ہے اور جانا بھی ہے تو وہ جیسے آخری رخصت کو آئے ایک ساتھ چونسٹھ بچے تھے جنہوں نے امام کو گھیر لیا اپنی زمان میں پیارے چاروں طرف سے آپ جانے ہیں کہ اولاد سے زیادہ پوتا انسان کو پیارا ہوتا ایک دامن محمد باغیر نے پکر رکھا تھا ایک دلاوے سکینہ میں پکر رکھا تھا دونوں بچوں کو اٹھایا اور جنابہ سینہ سے فرمائے بہن دین کا احساسہ تمہارے حوالے کر کے جارہا ہے کہا صغرہ نے رو کر سکینہ کیوں نہیں آئی کہا صغرہ نے رو کر سکینہ کیوں نہیں آئی میں مر جاؤں گی تڑپ کر سکینہ کیوں نہیں آئی کہا صغرہ نے رو کر سکینہ کیوں نہیں آئی یہ مانا قاسم و اکبر سرے میدان گئے تھے لٹانے دین نبی پر وہ اپنی جان گئے تھے یہ مانا قاسم و اکبر سرے میدان گئے تھے لٹانے دین نبی پر وہ اپنی جان گئے تھے مگر وہ شاہ کی دختر سکینہ کیوں نہیں آئی کہا صغرہ نے رو کر مرادہ فرمائے خاص طور سے کہا صغرہ نے رو کر سکینہ کیوں نہیں آئی بڑا عرمان تھا مجھ کو مجھے لینے آوگے بنیں گے اکبر دولہ خبر دینے آوگے بڑا عرمان تھا مجھ کو مجھے لینے آوگے بنیں گے اکبر دولہ خبر دینے آوگے کوئی آیا نہ پلت کر سکینہ کیوں نہیں آئی کہا صغرہ نے رو کر سکینہ کیوں نہیں آئے کہا صغرہ نے رو کر سکینہ کیوں نہیں آئے میں مر جاؤں گی تڑپ کر سکینہ کیوں نہیں آئی بلا کوشیل اس کے لئے کہا صغرہ نے رو کر سکینہ کیوں نہیں آئے جو میں یاس بہت تھا تمہیں میں جان نہ پائی تمہیں دیکھا کئی باری مگر پہچان نہ پائی جو میں یاس بہت تھا تمہیں میں جان نہ پائی تمہیں دیکھا کئی باری مگر پہچان نہ پائی تمہیں ہو عابید مزدر سکینہ کیوں نہیں آئے کہا صغرہ نے رو کر سکینہ کیوں نہیں آئے کہا صغرہ نے رو کر سکینہ کیوں نہیں آئے بہت رنجور تھا بی بی میں غم سے چھوڑ تھا بی بی میں کچھ بھی کر نہیں پائی بہت مجبور تھا بی بی بہت رنجور تھا بی بی میں غم سے چھوڑ تھا بی بی میں کچھ بھی کر نہیں پائی بہت مجبور تھا بی بی سجیوں میں تم سے کیوں کر سکینہ کیوں نہیں آئی بلاہ کا خاص طور پر سکینہ کیوں نہیں آئی میں مر جاؤں گی تڑپ کر سکینہ کیوں نہیں آئی اے سگرہ تم کا بہن نے یہی پیدا مدریا تھا جباری آخری چسی تھی تمہارا رکھتا اللہ مطبع سے یہی پیدا مدریا تھا جباری آخری چسی تھی تمہارا رکھتا سکینہ کیوں نہیں آئی لاؤں سو رانے رو کر سکینہ کیوں نہیں آئی لاؤں سو رانے رو کر سکینہ کیوں نہیں آئی لاؤں سو رانے رو پیدا سکینہ کیوں نہیں آئے سکینہ کیوں نہیں آئے سکینہ کیوں نہیں آئے کہا سبرانے رو کر سکینہ کیوں نہیں آئے کہا سبرانے رو کر سکینہ کیوں نہیں آئے میں مر جاؤں گی تڑپ کر سکینہ کیوں نہیں آئی